اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم نے آئیکوم پارٹ ٹو کوشن نمبر تھری کرنا ہے ڈیپریسیشن کا کوشن نمبر ون اور ٹو ہم سالف کر چکے ہیں اور ہماری ڈیپریسیشن والی پلی لسٹ میں وہ شامل ہیں تو وہاں سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کوشن نمبر تھری میں ہم نے مشینری اگاؤن بنانا ہے تو کوشن سالف کرنے سے پہلے ہم لوگ کوشن کو ری راؤڈ کرتے ہیں اس ایک لائن میں ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں پہلی چیز جو ہمارے کام کی ہے وہ ہے کس ائر میں پرچیز کیا ہے تو ہم نے پرچیز کیا ہے 2013 میں تو ہم ڈیٹ والے کالن میں لکھیں گے 2013 2013 نمبر ون نمبر دو کس ڈیٹ کو پرچیز کیا ہے جولائے ون تو ہم یہاں لکھ دیں گے جولائے ون اب مشینری پرچیز کی ہے آپ کو پتہ ہے جب مشینری پرچیز کرتے ہیں تو مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایسٹس ہے ایسٹس بڑھتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور لیجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے تو مشینری اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے کس کی وجہ سے؟ کیش کی وجہ سے تو یہاں ہم لکھ دیں گے کیش اکاؤنٹ اب یہ مشینری ہم نے پرچیز کی ہے سیونٹی تھاؤنٹ کی لیکن ایڈ تھاؤنٹ اس میں اس کی انسٹالیشن پر بھی لگا ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسٹس کی کاؤسٹ میں وہ تمام ایکسپنسز انکلوڈ ہوتے ہیں کہ جو اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے ضروری ہیں تو ستر ہزار کی ہم نے مشینری پرچیز کی آٹھ ہزار اس کی انسٹالیشن پر لگ گیا اس کا مطلب مشینری ہمیں ٹوٹل کتنے پیسوں میں پڑی ہے سیونٹی ایٹ تھاؤنٹ میں ٹھیک ہے مشینری پرچیز کی ہے مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ کتنے سے سیونٹی ایٹ تھاؤنٹ سے کیش پے کی ہے تو یہاں ہم نے کیش لکھ دیا ہے سیونٹی تھاؤنٹ پرچیز پرائس ایٹ تھاؤنٹ اس کے اوپر انسٹالیشن کاؤسٹ ہے تو پہلی لائن میں یہ تمام چیزیں تھیں دوہزار تیرہ میں پرچیز کی ہے جولائے ون کو سیونٹی تھاؤنٹ کی ایٹ تھاؤنٹ انسٹالیشن پر لگا ٹوٹل کاؤسٹ ہو گئی ہے سیونٹی ایٹ تھاؤنٹ نیکس کہہ رہے جی پرپیر مشینری اکاؤنٹ فار دا فرسٹ فور ایئرز اٹ بینز کے دودہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ٹو تھاؤنٹ سکسٹین تگ ہم نے بنانا ہے چار ایئر کا اس نے کہا ہے انڈر دا سٹریٹ لائن میتھڈ ٹھیک ہے جی ڈیپریسیشن ریٹ کتنا ہے ٹین پرسنٹ اور ایئر اینڈ کب ہو رہا ہے دسمبر تھرٹی ون تو یاد رکھیں ڈیپریسیشن ہمیشہ ایئر اینڈ پر ہی چارج ہوتی ہے سال کے آخر پر ہم ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں تو ایئر اینڈ ہمارا کب کہہ رہا ہے وہ دسمبر تھرٹی ون تو ڈیپریسیشن ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پر دسمبر تھرٹی ون ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ڈیپریسیشن سے مشینری کی ویلیو کم ہوگی مشینری کم ہوگا تو مشینری اکاؤنٹ کریڈٹ اس لیے ہم نے مشینری اکاؤنٹ کی کریڈ سائٹ پر لکھا ہے اب ڈیپریسیشن کتنی ہوگی سیونٹی ایٹ تھاؤزنٹ ٹین پرسنٹ لیکن ہم نے مشینری پرچیز کی ہے جولائے ون کو it means کہ ہم نے جولائے اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مشینری یوز کی ہے چھ مہینے تو ڈیپریسیشن بھی چھ مہینوں کی آئے گی تو ہم یہاں پر سکس بائی ٹویل بھی کر دیں گے ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزنٹ ملٹی بلاہ بائی ٹین پرسنٹ اور سکس منت کی ہے ڈیوائیڈ بائی ٹویل ف کریں گے تو ایک منت کی ڈیپریسیشن نکل آئے گی اور ملٹی بلاہ بائی سکس کریں گے تو ہمارے پاس چھ مہینوں کی ڈیپریسیشن نکل آئے گی تو سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا ٹین پرسنٹ ہمارے پاس ہے کم کتنی ہوئی ہے ٹھرٹی نائنھ ہنڈڈ یہاں پر ہم نکال لیں گے بیلنس تو بڑی سائیڈ یہ ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کتنی قیمت کم ہوئی پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ بیلنس بیس سال کے انڈ پر ہم لکھتے ہیں اور کس نام سے بیلنس سیڈی تو ہمارے پاس ٹوٹل سیونٹی ایٹ تھاؤزن کی مشینری تھی پہلے سال قیمت کم ہوئی ہے تھرٹی نائن ہنڈڈ تو اب ہمارے پاس جو بیلنس بچ گیا ہے سیونٹی فور تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ چورتر ہزار ایک سو روپیا تو یہ ہمارے پاس ایئر ون کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزن کی مشینری پرچیس کی تھرٹی نائن ہنڈڈ قیمت کم ہوئی سال کے آخر پر چورتر ہزار ایک سو روپیا اس کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے چار سال کا تو اب ہم دولار تیرہ کے بعد جائیں گے دو ہزار چودہ میں دولار تیرہ کا اینڈنگ بیلنس دولار چودہ کا اوپننگ بیلنس ہوگا تو بیلنس بیڈی دولار چودہ کے پہلے دن ہمارے پاس مشینری کی قیمت کتنی ہے چورتر ہزار ایک سو روپیا دولار تیرہ کے آخری دن اور دولار چودہ کا پہلا دن ایک ہی بات ہے اب اس سال ہم نے کوئی مشینری نہ خریدی ہے اور نہ بیچی ہے تو ہم ڈائریکٹ سال کے آخر پر جائیں گے جہاں ہم ڈیپریسییشن چارج کریں گے ڈیپریسیشن سٹریٹ لائن میتھڈ ہے اوریجنل کاسٹ میتھڈ ہے فکس اسٹالویل میتھڈ ہے تو جو ہمارے پاس کیش پرائیس ہے کاسٹ ہے مشینری کی سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہم اسی کے اوپر ڈیپریسیشن چارج کریں گے تو سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا ٹین پرسنڈ لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا سیونٹی ایٹ ہنڈڈ اٹھ کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے سال کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ آپ کے پاس اٹھتر سو روپیہ ہے اب پھر ہم بینس نکالیں گے بڑی ویلیو دونوں سائٹ پر ریکارڈ کر دیں گے اور یہاں ہم لکھ دیں گے دسمبر تھرٹی ون بیلنس سی ڈی اب سال کے شروع میں ایسٹ تھا چورتر ہزار ایک سو روپیہ کا اٹھتر سو روپیہ اور کم ہو گیا تو اب ہمارے پاس جو قیمت بچ گئی ہے وہ ہے چھہ سٹھ ہزار تین سو روپیہ اس کا مطلب دولار تیرہ کے درمیان میں جو ہم نے مشینری خریدی تھی اٹھتر ہزار کی آج دو سال بعد اس مشینری کی قیمت کتنی ہو گئی ہے چھہ سٹھ ہزار تین سو ہم نے بنانا ہے چار سال کا تو اب دو سال کا ہو چکا ہے تیسرا سال ہے دو ہزار پنرہ دو ہزار چونہ کا اینڈنگ بیلنس دو ہزار پنرہ کا اوپننگ بیلنس ہوگا یہاں ہم لکھ دیں گے بیلنس بی ڈی تو چھہ سٹھ ہزار تین سو اس سال میں بھی ہم نے کوئی نیا اسٹس نہ خریدا ہے نہ ہم نے بیچا ہے ڈائریکٹلی ہم دسمبر تھرٹی ون پر جائیں گے ڈیپریسیشن اکاؤنٹ اب پھر اوریجنل کاسٹ میتھڈ ہے تو جو کاسٹ تھی سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کا ہم لیں گے ٹین پرسنٹ اب یہاں سکس پر ٹیل بھی نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سال ہم نے وہ مشینری یوز کی ہے جنوری ون سے لے کر دسمبر اکتیس تک پورے بارہ مہینے استعمال کیے ہیں تو سیمپل جو کاسٹ ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کا ٹین پرسنڈ لیں گے تو یہ آ جائے گا سیونٹی ایٹ ہنڈڈ اس کا مطلب تیسرے سال بھی مشینری کی قیمت کم ہوئی ہے اور کتنی کم ہوئی ہے اٹھتر سو روپیا تو چھہ سٹھ ہزار تین سو ہم دونوں طرف لکھ دیں گے جو بڑی سائیڈ ہوتی ہے اور یہاں ہم نکالیں گے بیلنس سی ڈی تو چھہ سٹھ ہزار تین سو میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے اٹھتر سو روپیا تو یہ آ جائے گا اٹھاون ہزار پانچ سو تو یہ ہمارے پاس تین سال کی ڈیپریسیشن نکل آئی ہے چوتھا ایئر ہمارے پاس ہے دو ہزار سولہ دو ہزار پندرہ کا اینڈنگ دو ہزار سولہ کا سٹارٹنگ ہے کتنی ویلیو تھی فیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر ڈیپریسیشن ہم چارج کریں گے سال کے آخری دن سٹریٹ لائن میتھڈ ہے تو سیوٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا ٹین پرسنڈ لیں گے یہ آ جائے گا سیوٹی ایٹھ ہنڈر مشینری کی قیمت نکالنی ہے ایڈ دی اینڈ آف ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین بڑی ویلیو دونوں طرف یہ آ جائے گا بیلنس سی ڈی اور اٹھاون ہزار پانچ سو میں سے ہم مائنس کر دیں گے سیوٹی ایٹھ ہنڈر تو یہ آ جائے گا پچاس ہزار ساتھ سو اور ہمارے بک کا آنسر بھی یہ ہی ہے تو اس کوئیشن میں اس کی ریکوائیڈمنٹ یہی تھی کہ ہمیں چار سال بعد جو مشینری کا بیلنس ہے وہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں اور وہ کتنا تھا پچاس ہزار ساتھ سو ٹھیک ہے یہ کہانی شروع ہوئی تھی دوزار تیرہ سے تیرہ میں جولائے میں مشینری خریدی ستر ہزار کی آٹھ ہزار روپیا اور اوپر لگا دیا توٹل قیمت بن گئی اٹھتر ہزار پہلے سال کی ڈیپریسیشن اٹھتر ہزار کا دس پرسنٹ چھے بائے بارہ کیوں کیا کیونکہ جولائے میں پرچیس کی ہے مشینری چھے مہینے یوز ہوگی اس لیے ہم نے سکس بائے ٹویلف کر دیا ہے آنسر آگیا تھرٹی نائن ہنڈر تو اٹھتر ہزار میں سے انتالی سو مائنس کیا تو چورتر ہزار ایک سو آگیا دوزار تیرہ کے آخر کا بیلنس دوزار چودہ کا سٹارٹنگ بیلنس ہوتا ہے سٹریٹ نائن میتھر تھی اس لیے ہم نے اوریجنل کاؤس کا ٹین پرسنٹ لیا یہ آگیا سیونٹی ایٹھ ہنڈر چھے تر ہزار ایک سو میں سے اٹھتر سو مائنس کر دیا بیلنس نکل آیا چھے سٹھ ہزار تین سو دوہزار پندرہ کا اوپننگ یہ ہوا اس سال بھی اوریجنل کاؤس کے اوپر ٹین پرسنٹ لیا ڈیپریسیشن نکل آئی سیونٹی ایٹھ ہنڈر تو دوہزار پندرہ کے آخری دن ہمارے پاس بیلنس آگیا اٹھ ہون ہزار پانچ سو یہ بیلنس آپ کا دوہزار سولہ کا سٹارٹنگ ہوگا اور دوہزار سولہ کی ڈیپریسیشن بھی اٹھتر ہزار کا ٹین پرسنٹ لیں گے آپ کے پاس آ جائے گا سیونٹی ایٹھ ہنڈر اور بیلنس نکل آئے گا پچاس ہزار سات سو تو اس کا مطلب دوہزار تیرہ کے جولائے میں مشین لی جو خریدی تھی اٹھتر ہزار کی کم ہوتے 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 آج اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے پچاس ہزار سات سو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشن نمبر تھری سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ منتھ والا جو چکر ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو اس لیے کیا کہ ایک منتھ کی نکل آئے چھے مہینوں کی چاہئے اس لیے ہم نے چھے سے ملٹیو لائے کر آ دیا تو یہ ہمارے پاس کوشن نمبر تھری تھا چپٹر نمبر فائف آئیکوم بار ٹو کا تو نیکس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کرتے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب تو لازمی کر کے جائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ